السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لم يزل ولا يزال حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واسحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب شہل صدری ویسری لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قول رب زدن علما معزز ومحترم حاضرین مجلس دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صفت کے بارے میں جانیں گے قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے اللہ فرماتا ہے اے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلی ترین مقام پر فائز ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام اخلاقی خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اور اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی سخاوت و فیاضی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ سخی اور فیاض تھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز و تند ہواوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی اور فیاض ہو جائے کرتے تھے آج کے درس کے لیے صحیح بخاری کی دوہزار تین سو بارہ نمبر کی روایت کے نخاب کیا گیا ہے جس کے راوی عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بہت ساری بکریاں دے دیجئے بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان اس نے جو سوال کیا اس کے الفاظ ہیں ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہم کو دے دیجئے یعنی اتنی بکریاں دے دیجئے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ وہ بھر جائے کسرت مراد ہے کہ بہت زیادہ بکریاں ہم کو عطا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بکریاں اس آدمی کو دے دی اتنا وہ خوش ہو گیا اتنا خوش ہو گیا اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا اور کہا اے قومی اسلموں اے میری قوم کے لوگوں سب مسلمان ہو جاؤ اے میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنا نوازتے ہیں لوگوں کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ فقیری سے نہیں ڈرتے جو کچھ رہتا ہے سب دے دیتے ہیں اس میں عطا کی صفت بیان کی گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے ہیں اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ اپنے پاس کچھ باقی نہیں رکھتے کہ اتنا توقل اتنا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کو دیں گے لوگوں کو سپورٹ کریں گے اپنے مال کے دریاء تو اللہ ہمارے مال کو کبھی کم نہیں ہونے دے گا اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ دیتے ہیں لوگوں کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ جس کو دیتے ہیں اس کو غریب ہونے کا ڈر نہیں رہ جاتا وہ بلکل مالدار ہو جاتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے تو اس چکڑے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس کچھ بچے گا کی نہیں بچے گا جیسے کہ شاعر کہتا ہے خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بہت ساری بکرییاں جب دے دی تو وہ جا کر کے کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو اسلام قبول کر لو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد غریبی کے ڈر نہیں رہتا یہ اتنا دیتے ہیں کہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس کچھ بچے گا کی بھی نہیں بچے گا میرے پاس کچھ باقی رہے گا کی نہیں باقی رہے گا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یالم تھا کہ ایک آدمی دنیا کی محبت میں اسلام قبول کرتا تھا اس جو ہے لالش میں کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے ملے گا لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اسلام کی اتنی محبت پیدا کر دیتا تھا کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ سب سے زیادہ اسلام سے محبت کرنے لگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام کے ساتھ رہ کر کے ان کے اخلاص متاثر ہو کر کے اسلام کی تعریمات اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ترین ہو جائے کرتی تھے اس حدیث سے پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی سائل کو جھڑکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے کہ تم کو نہیں دوں گا جو بھی سوال کرنے والا آتا اس کو دیتے تھے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اور خاص طور سے غیر مسلموں کو اور جی زیادہ دیتے تھے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ غیر مسلموں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ سخی اور فیاض ہیں دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے غیر مسلم بھی قائل تھے ان کو بھی معلوم پڑھتا تھا کہ یہ کتنا دیتے ہیں اور کتنا زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ غریبوں ضرورت مندوں اور سوال کرنے والوں کو دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا غریبوں ضرورت مندوں اور سوال کرنے والوں کو دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مال اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے اور چوتھی باتیں معلوم ہوئی کہ صدقہ و خیرات میں یہ بہت اہم بات ہے ایک سماج کی مطالق یہ بڑی اہم بات ہے چوتھی باتیں معلوم ہوئی کہ سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے غریب اور محتاج لوگ رہتے ہیں ہمیں روپے پیسوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بھیڑ بکریوں کے ذریعہ بھی ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے بہت سارے ایسے لوگ سماج میں رہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی شوقین بکریوں کے پالنے کے شوقین بھیڑ کے پالنے کے شوقین اگر ان کو ایک دو جانور خرید کر آپ دے دیں تو اس پہ اتنی وہ محنت کریں گے کوشش کریں گے اور ان کو بڑھانے کے لیے اتنی تگودوں کریں گے کہ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ مالدار ہو جائیں گے خوشحال ہو جائیں گے تو روپے آپ ایسے کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکریوں کے ذریعہ بھی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں اور خود کفیل بن سکیں پانچوی باتیں معلوم ہوئی کہ تعلیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو صدقہ دینا چاہیے ان کو تعاون کرنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے جیسے کوقران میں اللہ رب العالمین اس کی تعلیم دیئے چھتی باتیں معلوم ہوئی کہ غیر مسلم بھیکاریوں کو بھی نہیں دودھ کرنا چاہیے جو بھی سوال کرنے والا ہو جو بھی مانگنے والا ہو اس کو دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر وہ دعوت دینے لگا کیا میری قوم کے لوگوں کو اسلام قبول کرلو اسلام بڑا اچھا دین ہے ہمارے اخلاق کو کردار سے اور ہمارے اچھے طور طریقے سے غیر مسلموں میں پیغام جانا چاہیے کہ اسلام اگر قبول کرو گے تو ان کا روئیہ بہت اچھا تمہارے ساتھ رہے گا تمہارا سپورٹ کریں گے تمہاری مدد کریں گے اور آخری بات یہ کہ آدھ مسلم سماد اور معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ غیروں کو دینا تو بہت دور کی بات ہے ہم اپنے خاص رشتے داروں والدین اور سگے بھائی بہنوں کو دیتے ہوئے بھی ڈیرتے ہیں کہیں دینے کے بعد ہم غریب نہ ہو جائیں ہمارا مال ختم نہ ہو جائے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا نَقَسَ صَدَقَةٌ مِّمْ مَارٍ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اگر اللہ تعالی نے ہم کو نوازہ ہے تو اپنے بھائیوں کو رشتے داروں کو یہ کہہ کر دھدکارنا نہیں چاہیے کہ جاؤ تم بھی کمالو تمہارے اندر طاقت ہے تم بھی کمالو تم بھی محنت کر لو تم بھی کاروبار کر لو ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہمیں اس کے ذریعہ دوسروں کا بھی تعاون کرنا چاہیے اور خود بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح تُو نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت اور فیاضی کی اہم صفح سے متصف کیا اللہ ہم کو بھی سقی اور فیاض بنا ہم کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ادا فرما موسیقی موسیقی